ہیلو دوستو میں رام دے ہو آپ سبھی کا سواگت کرتا ہوں نولیج گروہ جی پر جیسا کہ آپ سبھی تھم نیل دکھ رہے ہو ہائی کورٹ سے سٹے ہٹا تو آپ سبھی کے لئے خوش کبریاں ہریانہ میں ایک برتی تھی اور اس کے پرموشن پر سٹے لگایا گیا تھا تو وہ اب آپ کا سٹے ہٹ گئے ہیں تو آپ کو پوری جانکار اس ویڈیو میں ملے گی تو آپ اس ویڈیو کون تک ضرور دیکھیں اور چینل پر اگر آپ پہلے بار ویڈیٹ کر رہے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھی کے بیل کے ایکن کو پرس کریں تاکہ اس چینل سے کوئی بھی نیو ویڈیو پلوڈ ہو تو نوٹیفکیسن آپ کے پاس سب سے پہلے آ جائے تو یہ آپ دیشتے سکول لیکٹرر سے پرنسپل بننے کا راستہ سٹے ہٹا تو پوری خبر معاف ہوتا تھا ہریانہ میں سکول لیکٹرر سے پرنسپل بننے کا راستہ سٹے ہٹا ہو گیا ہے اب ہریانہ کے ان ایک ہزار ساٹھ سینئر سکینلی آدھے اپکو میں سے چھ سو ترینسٹ کو پرنسپل مل جائیں گے جس میں کیا لمبے سمیہ سے پدخالی تھے اور کچھ پراد اپکو لیکٹرر دوارہ بریشتھو چی کو ہائی کورٹ میں چنوٹی دی گئی دی ہوئی تھی اور ہریانہ لیکٹرر ایسوسییشن کے پورا اراجے پریسچیو ستویر سنگھ ملک کا کہنا ہے کہ سکینلی سکشیو بھاگ نے ہائی کورٹ میں سپت پتر دیا ہوا تھا اور کرونا مہاواری کی وجہ سے ابھی تک اسے معاملے میں تاریخ مل رہی تھی اب ہائی کورٹ نے کیا ہے سٹے گورت کر دیا گیا ہے اور ان کا کہنا ہے کہ پردیس میں پرنسپل کے بائیسوسو پندرہ پدوں میں سے ایک دار ساٹھ پد خالی ہو چکے تھے اور بھاگ کے نیموں کو حساب سے پرنسپل کے پدوں میں سے اسی پرسنٹ جو ہے پد سکول کے لیکٹراروں کی پرموشن کے جریعے بھرے جاتے ہیں اور وہیں بھی اس پرتیسٹ جو پد ہے وہ ہائی سکول کے ہیڈ ماسٹر کی پرموشن سے بھرے جاتے ہیں اور سرکار نے کیا ہائی کورٹ میں سپت پتر دے کر کہا تھا کہ پردیس میں آٹسو نواسی سکول میں پد خالی ہے یعنی آپ دے ستے ہیں جو لیکٹرار ہے ان کی پرموشن کا راستہ ساپ ہو گئے ہیں وہ آگے پرنسپل ہے بننے کا راستہ ان کا ساپ ہو گئے ہیں تو یہ اپ ڈیٹ تھی جو آپ سب کے ساتھ سیئر کرنا تھے اگر اپ ڈیٹ آپ کو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائبر ہے دنیا باد